کمپیوٹر، سمارٹ فون اور ٹیبلٹ نوجوانوں اور بچوں کو ڈیجیٹل نشے کا شکار بنا رہے ہیں طبی ماہرین کے مطابق یہ ڈیجیٹل لط دماغ کو ایسے ہی متاثر کر رہی ہے جیسے کوکین یا کوئی اور نشا ٹیکنالوجی ایڈکشن کے حوالے سے دیکھتے ہیں ارحمہ التاف کی یہ رپورٹ سوشل میڈیا اور سمارٹ فونز کا استعمال بہت سی پیچیدگیوں کا سبب بنتا ہے حال ہی میں ایک ریسرچ میں پتا چلا کہ امریکہ میں خود نوجوانوں نے سمارٹ فون سے دور رہنے کی کوشش کا آغاز کر دیا ہے دورانے ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر تشہیری مہم بھی جاری ہے دورانے ڈرائیونگ موسیقی ایک امریکی یونیورسٹی میں کی گئی تحقیق میں شامل زیادہ تر نوجوانوں نے بتایا کہ وہ سمارٹ فون کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کے اس خطرناک پھیلاؤ کا سبب وہ اس کاروبار سے وابست افراد کو بھی سمجھتے ہیں ان کے مطابق ایسی ایبز بنائی جا رہی ہیں جو مستقل اپنے یوزرز کو نوٹفیکیشنز بھیجتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے یوزر نوٹفیکیشن چیک کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے تحقیق میں خوفناک انکشاف ہوا کہ جدید دور کی یہ اشیاء یعنی کمپیوٹر، سمارٹ فون اور ٹیبلٹ نوجوانوں اور بچوں کو ڈیجٹل نشے کا شکار بنا رہی ہیں تبی ماہرین کے مطابق یہ ڈیجٹل لد دماغ کو ایسے ہی متاثر کر رہی ہے جیسے کوکین یا کوئی اور نشا کرتا ہے اس کے برعکس جب وہ اپنی اس لط سے دور رہتے ہیں تو وہ بیزار، اداس اور بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں بعض بچے چرچڑاہٹ، ڈیپریشن، بیچینی اور شدت پسندی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں آپ کو سپرائز کے ساتھ سیوٹ سے بچے اکدام اس کے ساتھ ادیکٹڈ ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ساتھ ایسے ہی تک بھی ہی تک بھی کیونکہ فیس بکیوٹر ہے جو خواتین کا جو ٹائیڈ ہیں یا جو گھر پہ ہیں وہ بھی اس سے ادیکشن ہو رہے ہیں یہ ایک اپیڈیمک ہے اپیڈیمک ہے اپیڈیمک کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ بیماری جس کا ہر طرف پھیلاؤ ہو گیا ہے اور اس کو اب کنٹین کرنا ہے اس کا علاج کرنا ہے تو اب ہمارے پاس یہ چیز کا آپشن ہو گیا ہے کہ لوگ کیونکہ اب پریزینٹ کر رہے ہیں آ رہے ہیں کلینکس میں ایک جو خاص ہم جو میتھر اوف ٹریٹمنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سی بی ٹی یعنی کاغنیٹیو بیہیویل تھیرپی ہم اس کا سہارہ لیتے ہیں یہ بہت ہی آہستگی سے اور سلولی سٹیپ بائی سٹیپ علاج ہوتا ہے بلکل جیسے سٹریس ڈیسورڈرز ہیں انہی کی طرح اس والے ایڈکشن میں بھی ٹائم لگتا ہے اور ہاں سب سے بڑا انگیجمنٹ بکرز اسپیشلی کراچی میں وی ہیو گوٹ نو ادھر سورس آف انٹرٹینمنٹ کوئی پارکس نہیں اچھے کوئی بڑے بیچس ڈیوالپ نہیں ہیں یا کوئی اور اس طرح کے ایریا نہیں جہاں پہ ان کو اس میں سے نکالا جائے ان کو تھوڑا سا ڈائیورسی پائی کیا جائے ان کو انٹریس کو پھر مائن بھی ورکنگ ہیں موبائل فون جہاں ایک نعمت سمجھا جاتا ہے وہیں اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں ہاں یہ بات درست ہے کہ موبائل وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت بنتا جا رہا ہے دوہزا سترہ کے دوران دنیا بھر میں موبائل فون استعمال کرنے والوں کی تعداد دو ارب تیس کروڑ سے زائد تھی دوہزار اٹھارہ میں یہی تعداد بڑھ کر دو ارب پچاس کروڑ تک پہنچ گئی ماہرین کے مطابق دوہزار بیس تک موبائل یوزرز کی تعداد تین ارب تک جا سکتی ہے آج کے ڈیجیٹل دور میں ڈیجیٹل بیماریوں کو دعوت دینے سے بہتر ہے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال کا مناسب وقت مقرر کیا جائے اور سمارٹ ٹیکنالوجی کا ضرورت کے مطابق استعمال ہی ہماری زندگی کے لیے بہتر ہے ارحمال تاف وائس آف ساؤت ایشیا